اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے پرانے وقتوں کا ایک خوبصورت اور سبق آموز قصہ شیئر کرنے جا رہے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی اور رہنمائی کا باعث بنے گی ایک بار ایک بھنگی باشا کے محل میں صفائی کرتے کرتے جب بھنگی کی نظر ملکہ پر پڑی تو وہ پہلی نظر میں ہی ملکہ پر عاشق ہو گیا لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائی وہاں سے چلا گیا پھر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا اس کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روک لے لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا بھنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی بھنگی کی خراب حالت کی بینہ پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پر لگ گئی کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا بھنگی کی بیوی پر سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دے تو نہ جانے کیا حال ہو لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہت جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوشت گزار کر دی جب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک رستہ ہے کہ تم اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پر بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی تفاق بھول کرے ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچ جائیں گے تو ملاقات کے رستے بھی کھول جائیں گے ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گداؤں کا بھیس بدل کے ایک رستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا آنے جانے والے اس متاثر ہوتے رہے اور نظرانے ساتھ لانے لگے لیکن نہ وہ سر اٹھا کر کسی کو دیکھتا اور نہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتا کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے وزیر نے واپس آ کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی بادشاہ فیض پانے کی گھر سے خود چل کر اس کے پاس گیا جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی بادشاہ نے اجازت دے دی اسی اثنہ میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سب ہی اسے عزت دے رہے ہیں یہ کرامات صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول ہو اس پر وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی خواتین حضرات انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور لگاؤ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی نیت پر دیکھتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دل سے نہیں زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی رحمتوں اور بہت سی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں ہم بہت ہی گناہگار سے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن پھر بھی وہ ہم سے اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں کا نزول واپس نہیں لیتا وہ ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے اور اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ ہم اس کے گناہگار سے بندے ہونے کے باوجود اس کی رحمتوں کے نزول کو اور اس کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں امید ہے ہماری ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی اور ویڈیو سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 5 ملین حب کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ